اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مانچوی جماعت کا اردو کلاس ہے جس میں ہم سبق انصاب کا وہ ادورہ سبق آج مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کے آخر میں دیئے سوالات ان کے جوابات بھی تحریر کریں گے تو شروع کرتے ہیں سبق انصاب کا یا ادورہ سبق اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا دوستے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا رسی زیادہ قصد کے باندھی گئی تھی جس کے وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رات کو درد کی شدت سے کراہتے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کراہنے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ کی بے قرار یہ نہ دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی دیل کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یقسان سلوک کیا جائے یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈیلی کر دی جائے یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی بھی قصد کے باندھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈیلی کر دی یہ تھا ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ تو پہرے بچو یہ مکمل ہوا یہاں پہ آج سبق انصاف تو آئیے اب ہم اس کے سوالات کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں پہلا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی دوسرا سوال اسلام نے عدل اور انصاف کا کیسا قانون رائج کیا سوال نمبر تین جنگی بادر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رشتہ دار کو قید کیا گئے تھا سوال نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اور سوال نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں سے پرہیز کیا تو ان سوالات کے جوابات کی میں نے تحریر کیے ہیں تو پہلے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی حالت بہت خراب تھی ہر طرف جہلت چھائی ہوئی تھی عیاشی اور بحیائی کا دور تورہ تھا ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے جگر پٹے تھے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا جھوٹ فریبوری یا کاری عام تھی نکوئی قانون تھا نکوئی باز سوال نمبر دو کا جواب ہے اسلام نے عدل اور انصاف کا یقصہ قانون راج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یقصہ ختم کر دیا سوال نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قوانین کے نظر میں گورا اور کالا آجمی اور عربی امیر اور گریر سب ایکسان ہیں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے سوال نمبر تین جنگ بادر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس رشتہ دار کو قید کیا گیا تھا اس کا جواب ہے جنگ بادر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا گیا تھا سوال نمبر پانچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتوں سے پرہیز کیا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ دھوکہ دہی وعدہ خلافی بددیانتی انصاف نائنصافی تقبر بے حیائی آیاشی ریاکاری لڑائی جگڑے جہالت اونچ نیچ نسل پرستی اور حق تلفیر جیسے سبھی کاموں سے پرہز کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف اور رکھا تو پہلے بچوں یہ سوالات انصاف کے اور ان کے جوابات تو میں ان سوالات کو پر سب رکھ پہ بھی ڈال دوں گا آپ انہیں ضرور اپنی کاموں پہ تحریر کریں شکریہ